بیس الفقیر و علیہ باب الامیر بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں میں نے کہا ہے فقیر وہ نہیں ہے کیوں جی فقیر تو حضرت امی امیر قادری ہے کیوں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکام کے اوپر فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا نیچے دربان کھڑا کر دیا تو یہ پڑے لکھے اکمران تھے ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا جن کو کل غلوی نہیں پڑھنی آتی تھی یا جن کو مقتضہ یاد پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایسے تو اکمران تھے نہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ تھے تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی انہیں کہا در درویش دربان عبایت انہیں کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گاڑوں کا کیا مطلب ہے تو حضرت امیہ امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا بابایت تاکہ سگے دنیا نہ آیا فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آ جائے صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا میری باتیں زمان میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے تم نے علف انار بے بکری پڑھی ہے نا تم نے پڑھا ہوتا نا علف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے رکھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتہ نہ آ جائے اور مولا علی نے موزن کو کیا کہا علی مرتضی عمر تو موزن کو نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا بے جاؤ جب تو دوبارہ آیا تو فرمایا بے جاؤ تیسری بار یہاں کہنا نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا آزال قلب و یعلمونہ سننہ فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے علی کو پتا ہے نماز کب پڑھانی ہے یہ ہمیں پھس پسی باتیں نہ بتایا گروہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مانتے کوئی نہیں لیکن کم ہم تھوڑے جو پڑھے آتے ہیں مانتے کوئی نہیں مانتے کو گالتے ہیں انہیو حب اللہ و رسولہ ہمیں مان اس بات پر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آگئے ہیں شاہ جہان نے بڑیاں مندن گیتی ہیں اے نہیں کی بندہ چل کے تو نہ در بارہ جا کے میں ماشاءاللہ 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 میں نے نہیں پڑا ایسا فقیر آنے پڑا واقعی نہیں پڑا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے ببرچی خانے کا کھانا جانگیر کہے جاتو گزرے آنا ہے تو سر آندے قریب تو فوج دے نار حضرت اے ماں میرے بانی فرمایا میں تیری دے نار پوری فوج دی میں دعوت کرنی اے ماں میرے بانی اپنے فقیرہ نے فرماو سارا لنگر پانی پگا کے دے جانگیر جانگیر جاتو گھا دیا نا تو پھر کنگریاں بھی کٹ کٹ کے کھائے پڑا مزدار ہے حضرت کمال ہو گئی حضرت کمال ہو گئی کہویں حضور یہ جب کھانا تو میں شاہی ببرچی کے دنی کھا دا اے سر آندی درگاہ ایٹھا مزدار کھانا پگ دا آپ نے فرمایا فقیر ہے بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے کرتے رہے تھے اس نے کہا حضور میری ایک عرضو ہے فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور فائیو سٹار ہٹلوں میں جا کر رہے ہیں پھر مشاہک کن فرانس میں شریک ہو جائے فقیر وہ نہیں ہے فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے جس کے دروازے پر وہ جانگیر چل کے آئے فقیری اس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور جتنے ببرچی ہیں نا تسی کہ میرے شاہی ببرچی خانج بھیج دے میں نے دگنی تنخواہ دیاں گا امام ربانی فرمایا میں ببرچی دے پیج دیاں گا لیکن کھانا صرف سراندی درگاہ تے پک سکتا یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں یہ کیا فقیری ہے وہ کمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر توڑتے چلے جائیں کہا ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور مکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے آپ کے دور میں تو دودھ کی نہرے پر خدا کا خوف کرو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر اور ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لگ حضرت میں امیر تھلے آئے تو شاہ جہانا وہ لقات ہوئی آدھا ایک مرید اتنا سارا سوننج ڈڑی نے آکے ہونے آپ نے پیرن نظرانہ پیش کی تھی نظر پیش کی تھی تو شاہ جہانا کانی کانی آکھنا ویکھن لگ پہ کانی آکھنا انہیں جو دو ویکھنے آپ نے فرمایا گفت شیخ این ذرحق کے سلطان ماست حضرت میں امیر فرما لگیا او میرے مریدہ اے سونا میں نو نہ دے اے شاہ جہان نو دے دے لگیا حضور میں تو اڑے واسدے لے آیا فرما آکے در پیراہن شاہی گداز فرمایا شاہی لباس پہیا لیکن اندروں بکھائیے انہوں دے اس واسدے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمن صرحندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر قوموں کی تقدیر وہ مردِ درویش اقبال بولیا قوموں کی تقدیر وہ مردِ درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اقبال کہنے اقبال کہنے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو کمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہوں نے چاپ بلوسیاں نہیں کردہ اور انہوں نے ملاقاتہ کر کے تنجلیاں نہیں کردہ سمجھائیں حضور معبوب سمانی کیوں جی ہاتھ کو دے جناب ہوتے خون نہیں کٹ دیتا وہ یشرگیں میں جو اینج دوں میں پکڑ کے دے آپ نے خون کٹ دیتا پھر میں لوگوں کا خون چوس کر مجھے نظر آنے دیتا فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے وہ کمرانوں کے در فقیر امام ربانی مجدد الفیسانی میں کہا اقبال اور تم بولا یار چھڑی اگر نہ چھڑ دونتے یورپی جو پڑ گیا اور تم قبر دے جا کے کیوے کیا کہنے لگا آذر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر میں کہا کیوں کہنا وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھگی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے وہاں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر کیوں جیسے نیٹش ہے جرمنی کا مجذوب نیٹش ہے ادھے تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی آخر تے جا کے کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرفت عزمتہ میں عبدہو بے گانہ رفت تاشبود درزمان احمد تارسید برسرور سرمد اقبال کہندہ نیٹش ہے جڑھ سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہندہ اللہ تک تے پہنچیا لیکن اللہ تک نہ پہنچے او بلا درمان وطا اللہ نرفت عزمتہ میں عبدہو بے گانہ رفت کہنے لگا اللہ ننہ ملے دو کے چلا گیا کاش بودے درزمان احمد تارسید برسرور سرمد اقبال کہندہ ہائی افسوس میں نہو بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چوندہ بڑا فلسوی سی نو بڑا فلسوی آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک بچا گئے ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر اللہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدو تک امام ربانی تھی قبر انور تھی حاضر نہیں ہویا اس وقت تک کی تھی جدو حاضر ہویا نا امام ربانی تھی پھر وہ تو فیضل ہے کہ نکڑیا بار تو پھر اقبال تھے اقبال پھر بار نکڑ کے کہا دو اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام قبری آگیا اللہ امام ربانی تھی بھو وٹی شاہ نے کاش کے میرے دور چوندہ تھے میں ہوتا ہاتھ پکڑ کے نور اب تک پچا دینا